موسیقی نمسکار دوستو جیسی ریسام دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چیلنگ وائی پی بی نوز پر دوستو اس میں ہم پہنچے ہیں چلکانہ دھام کے اندر جو کی پانی پت جلے کے اندر پڑتا ہے دوستو یہ وہی چلکانہ دھام ہے جس کے بارے میں بطایا جاتا ہے کہ یہ وہ چلکانہ دھام جہاں پر دیا سیس کا دان اور اسی دن سے چلکانہ دھام کے اندر جو ہے بڑے جور سور سے اور بڑے ہی بھگتوں کے اندر ایک جوش رہتا ہے چلکانہ دھام کے اندر پوزا کی جاتی ہے بابا کی میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہوئے سارا کا سارا نظارہ ایک بہت ہی سندر نظارہ ایک پرانگن کا مندر کے پرانگن کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہو جس طریقے سے یہاں پر جو سردالو آتے ہیں ان کے لئے ٹھہرنے کی ویوستہ بات کروں شام کنڈ اس سے پہلے بھی جب ہم نے جو ہے ہاتو شام جی کا مندر دکھایا وہاں پر بھی آپ کو شام بابا جی کے درسن کرائیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ شام جی ہے جو پرکٹ ہوئے اور چلکانہ دھام جہاں پر شیس کا دان دیا میرے پیچھے جیسی ری شام میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو بڑا ہی سندر جو ہے شام کنڈ بنایا گیا ہے جس طریقے سے کھاتو شام جی کے اندر فاغن کے میلے کے اندر بھیڑ ہوتی ہے ہر جالو لاکھوں سردالو جو ہے بابا کے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہو یہ وہ بریقس ہے پیپل کا بریقس بتایا جاتا ہے یہیں پر یہیں پر جو ہے شریس کرشن بھگوان جی نے شام بابا جی کی بربریک مہارات جی کی جو پریقسہ لی تھی تو انہوں نے ایک ہی بان سے پورے کے پورے جو اس پیپل کے پتے ہیں پیپل کے بریقس کے جو پتے ہیں سارے کے سارے پتے ایک ہی بان سے جو ہے بین دیئے تھے ابھی بھی جو اندر ہے پجاری جی یہاں پر جو سیوہ دے رہے ان سے بات کریں گے لیکن یہاں کے بارے میں جو بتایا ابھی بھی اگر ان پتوں کو آپ دیکھو گئے ایک ایک پتے کے اندر آپ کو یوں کے یوں بڑے بڑے چھت دکھائے جائیں گے یہ مین بریقس جو ہے پیپل کا بریقس جہاں پر بھگوان شریع کرشن جی نے بربریک مہارات جی کی پریقسہ لی تھی ایسے یہاں پر دس اور بریقس بتایا جاتے ہیں پیپل کے بریقس جن کے پتوں میں بھی سیم ایجی دریج کے سے آپ کو جو ہے پیپل کے پتوں کے اندر ہر ایک پتے کے اندر آپ کو چھت دکھائے دیں گے ابھی ہم جو ہے آپ کو شام بابا جی کے مندر کے پرانگن کے اندر لے کے چلیں گے وہاں پر یہاں کے جو پجاری جی ہے ان کے مادم سے ہم واسطوکتہ جو ہے چلکانہ دھام کی کیوں یہاں کا نام جو ہے چلکانہ دھام پڑا سارے کی ساری جانکاری اندر ہم پجاری جی سے لیں گے جو یہاں پر سیوہ بھی کرتے ہیں پوجہ بھی کرتے ہیں اور آنے جانے والے بھگتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو جہاں دیا تھا سیس کا دان وہ ہے ہمارا یہ چلکانہ دھام جہاں ہوئے تھے پرکٹ سام وہ ہے ہمارا کھاٹو دھام دوستو اب میں میرے ساتھی کو کیمرامین سے کہوں ہاں کہ ایک بار مندیر کا پورا پورا جو ہے وہ نظارہ دکھایا جائے یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بتایا جاتا ہے یہ وہ دھڑ ہے جہاں سام جی نے سیس کا دان کیا تھا سیس جو ہے کھاٹو سام جی کے اندر ویراجمان ہے اور دھڑ یہاں پہ بتایا جاتا ہے اندر لے کے چلیں گے اندر آپ کو سام بابا کے درسن کرائیں گے اور جو پوجاری جی ہے ان سے جانیں گے کیا مہتب یہاں کی سلکانہ دھام کے اندر ہے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی بھکتوں کو جیسری سام میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو جس طریقے سے سام بابا کے دربار کے اندر بھکت جو ہے بابا کا آسیرواد لینے کے لئے پہنچیں بابا کا آسیرواد کے روپ میں پرسات دیا جا رہا ہے پیچھے ہمارے آپ سام بابا جی بڑے ہی خوش قسمت ہو آپ لوگ ہو اور میں بھی آپ نے آپ کو بھاگی سالک ہوں گا کہ ایک بار پھر سے ہم آج جو ہے چلکانہ دھام کے اندر پہنچے ہیں ہمارے مہدم سے ہمارے چینلنگ کے مہدم سے آپ کو گھر بیٹھے جو ہے سام بابا کے درسن ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے مندر کے جو پوجاری جی ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کیا واسطوکتہ یہاں کے مندر کو لے کے ہے کیوں آگر چلکانہ دھام یہاں مندر کا نام پڑھا پروہ جی جی سری جی سری شام ایک بار سب سے پہلے تو جو سردالو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا تھوڑا سا پریچے دی میرا نام ویجی داس پوجاری جی چلکانہ دھام شری شام بابا مندر چلکانہ دھام یہاں کے ویشیشتائیں ہیں یہاں سیس کا دان تو ہوا آئی ہے پریکشا بھی ہوئی ہے نام بھی ملے ہیں یہاں بربرک جی اور شری کرسن بھگوان چل کے آئے تو یہاں آنے کے بعد کرسن بھگوان نے ان کی پریکشا لی بربرک جی کی پریکشا میں سفل رہے تو انہوں نے یہاں سیس کا دان دیا چلکانہ کے مندر میں سردالو آتے ہیں باہر جو پیپل کا ورکش ہے آپ نے دکھایا بھی ہوگا سمادی مندر بھی دکھایا ہوگا جہاں سمادی مندر ہے یہی پہ کھڑے ہوگا سیس کا دان ہوا تھا اور یہی سے سیس کھاٹو میں پہنچا تھا ہر پتے میں نشان ملتا ہے جیسے بابا کا جنم دن آتا ہے دیو ٹھنی کادسی بولتے ہیں اس کے بعد میں ہر پتے میں نشان شروع ہونا ہو جاتا ہے میلے کے سمعے میں ہر پتے میں پورا نشان ہو جاتا ہے یہاں سیس کا دان ہونے کے بعد بابا کا جو سیس تھا وہ کھاٹو پوچا وہاں کھاٹو نگری کے حساب سے وہاں مندر پہلے بنا پرچار پہلے ہوا یہاں گاؤں کا ماحول ہونے کے کارن لیٹ پرچار ہوا لیکن جہاں دیا سیس کا دان وہ بھومی چلکانہ دام جہاں پرگٹ ہوئے بابا شام او بھومی کھاٹو دام چلکانہ میں چیس کا دان نہ ہوتا تو وہاں کھاٹو شام نہ ہوتا جے شری شام جے چلکانہ دام جی داس پجاری چلکانہ دام پانی پتر یانا پجاری جی کھاٹو شام جی مندر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو آرتی پاس ٹائم ہوتی ہے یہاں پہ آرتی جو ہے صرف دو ہی ٹائم ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا کار اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہاں آرتی سب ہی گئے ہوتی ہے وہاں پانچ بار آرتی ہوتی صرف شام بابا کھاٹو کی یہاں سب سے پہلے یہ گنیش جی ہماراج ہے ان کی آرتی ہوتی ہے اس کے بعد کرشن بلرام کی آرتی ہوتی ہے اس مندر کی خاصیت ہے کہ یہاں کرشن بلرام جی ویراجت ہے کیونکہ ید میں جوہر آدھا جی نہیں آئی تھی بہت سے سردالوں انہوں نے رادا کرشن سمجھتے ہیں لیکن یہاں رادا کرشن نہیں ہے یہاں کرشن اور بلرام ہے اس کے بعد دو تن آرتی شام بابا کی ہوتی ہیں پھر والا جی ماراج کی ہوتی ہیں پھر سفظی ماراج کی بھی ہوتی ہیں اور سمادیوالے مندر کی بھی دو تن آرتی ہوتی ہیں یعنی ہمارے یہاں پر ساتھ اٹھ ارتیاں ہوتی ہیں گنٹہ سوہ گنٹہ گیارتی ہوتی ہیں اور دستے بابا سева کروارے ہیں ایسے سب ہی پجاری کرتے ہیں ہماری شری شام بابا شیوہ سمیتی شری شام منڈل شیوہ سمیتی بھی یہاں پورا وستار سے کام کر رہی ہے مل جل کر ہم اندر کی ووستہ باہر کی ووستہ شری شام شیوہ سمیتی سے مل کر ہم کر رہی ہیں پجاری جی ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا الگ الگ جیسے کہ ہم نے جو ہے ہمارے نیو چینل کے مادم سے بھی کوزش کی پہلے ہم نے خاتو شام جی کے مندر جو ہے رازستان کے اندر وہاں کے بارے میں دکھایا پھر ہم نے شامن گام کے اندر بھی شام بابا جی کا مندر ہے آج ہم یہاں بابا کے جو آشیروہ سمیتی سے ہم یہاں پہنچے ہیں یہاں کبھی ہم جو درشتے ہیں سردالو جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں آپ سے بات کی کیا جو الگ الگ دھام تو بنے ہوئے ہیں لیکن کیا جو سردالو کو آشیروہ ملتا ہے اس میں کیا کچھ فرق یہاں چلکانہ دھام کی خاصیت ہے سب سے پہلے کیونکہ یہی سے سیس کا دان ہوئے اور یہی سے سیس وہاں پہنچا پہلے دھام تو ہے یہی یہاں سے سیس میں نے بولا تھا پہلے بھی اگر چلکانہ میں سیس کا دان نہ ہوتا تو وہاں خاتو شام نہ ہوتا تو سب سے پہلے پوجہ پاٹھ جیسے پرکشہ ہوئی نام ملا مندر کا پرچار باد میں ہوا پرچار پہلے خاتو شام جی کا ہوا تھا کیونکہ مندر وہاں پہلے بنا تھا واقعی چلکانہ دھام کی سمہت و پورن سب سے انوکی ہے دوستو ابھی جو ہے ہمارے ساتھ پوجہری جیسے جھوڑے ہوئے تھے انہیں نے جو ہے یہاں پارے میں بتایا ویسے تو شام بابا جن کو آپ دیکھ رہے ہو ہر جنگہ ایک ہی روپ ہے لیکن الگ الگ جو لوگوں کے مند میں جو ہے ایک الگ الگ دھام کو لے کر ایک سنسے ستھ بنا ہوا تھا تو اسے آج جو ہے ہم لوگوں نے پردہ ہٹانے کی کوشش کی چلکانہ دھام کے اندر بھی بھتایا جاتا ہے کہ شام بابا جو فاغن کا محیلہ تھا اس میں محیلہ لگتا ہے اس محیلے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اگر آپ بتاؤ محیلے کا سکلپکت کی فاغن کی دسمی سے لے کر ایک آدسی دوازی اور پورن ماسی تک محیلہ چلتا چلکانہ میں اور جیسے پہلے ہم شروع سے بابا کی شیوہ کرنے لگے تھے اس ٹائم دوازی کا مہتب زیادہ تھا لیکن اب ایک آدسی کا مہتب زیادہ کیونکہ اس میں برتی بھی آتے ہیں جو بابا کا برت کرتے ہیں ایک آدسی کے دن میل آئی سمجھو ہر ایک آدسی کو ہی اندھیری ہو چاہے چاندنی ہو ہی سنڈے کو چھٹی چھٹی ہوتی ہے اس لیے بھیڑ ہوتی ہے پہلے ہمارے آم انگلوار کو بھیڑویا کرتی لیکن آج کل سنڈے کو بھیڑ ہو گیا ہے کیونکہ سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے اور سر دالو سوچتے ہیں کہ بابا کے درسن کریں جائے شریشام جائے چلکانہ دا پیچھے جو دیکھ رہے ہو بھکت پوچے ہیں بڑی دور دور سے بھکت آتے ہیں خاتو سام جی کے اندر بھی دیکھا اپنے راجستان کے اندر مندر بنا ہو ہے وہی وہی دریش سے آپ کو ہر فاغن میلے میں ہر مہینے ایک آج سی کے اندر بھکتوں کی بھیڑ لگتی ہے بھکت یہاں دور دور سے پہنچے ہیں تو بھکتوں سے بات کریں گے جائے شریشام جائے شریشام کتنے سالوں سے یہ آ رہے ہو یا پھر پہلی بار آنا نہیں یہ ہمارا پہلی بار ہے جب ہم یہاں آئے ہیں بڑھ خاتو شام جی جو کی ریگس میں وہاں ہم ہر سال جاتے ہیں یہاں آ کے اور جو خاتو شام جی میں کیا کچھ فرق محسوس ہوا ایسا سونا تھا کہ یہ چلکانہ تھا میں جہاں پر انہوں نے شیش دیا تھا خاتو شام بابا جی نے تو یہاں آ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کروک شیطر ہے کہ یہاں پر مہا بھارت ہوا تھا تو اسی لئے ہم لوگ یہاں آئے ہیں آج پہلی بار ہے بہت یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بہت اچھے سے مندر بنایا ہوئے اور جو ایک پوزیٹیف وائیبز ہیں یہاں پر جیسا کہ بتایا جاتا ہے خاتو شام جی کے اندر جو بھکت فرسٹ ٹائم ہم نے بھی پورا ایکسپیرینس لیا ہے فرسٹ ٹائم اگر خاتو شام جی کے اندر جاتے ہیں تو ان کی منوکامنا ہے لگ بھک پوری ہی ہوتی ہے ایسا کوئی بھکت ہمیں آج تک نہیں ملا جو وہاں پوچے ہو ان کی منوکامنا ہے آج یہاں پر کیا امید لے کے آئے ہو کیا ایک بار پھر سے سام بابا کے چلکانہ دھام کے اندر یہاں سے بھی آپ کا فرسٹ آج وزیٹ ہے تو سام بابا سے جو منوکامنا مانگی ایسی کوئی منوکامنا ہی نہیں ہے جو خاتو شام بابا جی پوری نہیں کرتے ہیں ہم لوگ تو سالوں سے آ رہے ہیں یہاں پر تو بابا کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے بس یہی آج کی منوکامنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں تو دوستو بھکت جو خاتو شام جی کے مندر کے اندر پوچھتے ہیں یہاں کی بات کروں یا میں رنگس کی بات کروں کسی بھی بھکت سے بات کرو اتنا بھاو جھوڑ جاتا ہے کی فرسٹ آف والل تو جو بھکت پوچھتے ہیں وہ کچھ مانگی نہیں پاتے کیونکہ بابا جب اپنا آسیرواد دیتے ہیں تو بینا مانگی ہی آسیرواد جو ہے بھکتوں تک پوچھ جاتا ہے اور بھی جو ہے بھجرگ بھکت بھی یہاں پوچھے ان سے بھی بات کریں بابا جی جائے سری شام جائے سری شام بابا جی کہاں سے مہرولی سے ہیں بہت بڑیے لگ رہا ہے بہت سندر لگ رہا ہے من کو بڑی شانتی تو کیا آج پہلی بار آپ کا یہاں پہلی بار آنا ہوا ہے اور میں جاتا ہوں بھگوان بابا جی سب کو خوش رکھیں سکھی رکھیں اور سب کو سوست رکھیں اور سب کی منو کامنا پون کریں میں دو تین دفعہ جا چکا ہوں بہت سندر ہے اندر بھی بڑی من کے شانتی ملتی ہے چیز ایک ہی ہے تو دوستو بھکتوں سے بھی بات کی ان کا بھی وہی کہنا ہے بابا ایک ہے روپ بھی وہی ہے جنگیں الگ الگ ہے تو دوستو جہاں بھی آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے تو شام دربار میں پہنچ کر بابا کا آپ آسیرواد لے سکتے ہو جائے شریع شام دوستو جائے شریع شام بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آگے بھی آپ کو جہاں جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا اسی طریقے سے ہم شام بابا کے درسر آپ کو کرواتے رہیں گے جائے شریع شامد